بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ناظرین امید کرتا ہوں آپ خیر یہ سنگے ناظرین امران خان کو ایک بڑا ریلی مل گیا ہے ان کی کیا تفضلات ہیں آپ کو اس ویڈیو میں شیئر کریں گے دوسرا توشا خانہ کے حوالے سے جو گوا پیش ہوئے تھے اس میں جو وکیل ہیں ان کے سوالات اور اس عدالت میں پورا دن آج کیا ہوا جب امران خان پیش ہوئے وہاں پر ایک ایسی شخصیت بھی وہاں پر موجود تھی اس شخصیت کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور امران خان کے اوپر جو بوتل پھینکی گئی ان کی کیا تفضلات ہیں وہ تمام طرح چیزیں آپ سے شیئر کروں گا تو ناظرین سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آج امران خان صاحب کو ایک ایسے کیس میں جھوٹے کیس کے اندر ایک ریلیف مل گیا ہے نو آگست تک وہ کیس ہے ایک بلوچستان کا سینئر وکیل تھے عبدالرزاک شہر کے حوالے سے وہ کیس تھا جو سپرین کورٹ کے اندر آج امران خان پیش ہوئے اس پیش کے دوران ان کو نو آگست تک زمجت منظور کی گئی ہیں اس میں کچھ یہ سوالات بھی کیے گئے تھے کہ امران خان صاحب مطلوب ہیں ایک سرکار وکیل کی طرف سے یہ بیان آگیا کہ امران خان صاحب مطلوب ہیں انویسٹیگیشن کے اندر جہاں پر وہ تفسیش میں شامل نہیں ہو رہے تو وہاں پر مدار حسن نکوی نے ایک کہا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں شامل ہو وہ کس طرح پوسیبل ہو سکتا ہے تو آج ایک بڑا اہم جو کیس تھا جس میں لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ گرفتاری ہوگی امران خان صاحب کی آج اس کو ایک بڑا ریلیف مل گیا ہے سپریم کورٹ کے اندر کیونکہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ کیسز کے اندر کوئی جان نہیں ہے کیسز صرف اور صرف میں نے آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ سارے کیسز سیاسی بدلیتی پر بنے ہوئے تو اس وجہ سے امران خان صاحب کو کوٹ کے طرف نہیں ان کے جو کیسز ہیں یا ان کے پرسکیوٹر ہیں یا وہ سرکاری وکیل ہیں ان کے پاس کچھ ایسی مواد نہیں ہے صرف اور صرف ٹائم کو خراب کرنا ڈیلے کرنا اور عدالتوں کا وقت ضائع کرنا اس کے علاوہ اس کیس کے اندر نہیں ہے دوسری بڑی پہ اہم بات یہ ہے کہ آج امران خان صاحب توشہ خانہ کے حوالے سے کچھ جو وہاں پر پیش بھی ہوئے اور اس پیش ہونے کے بعد وہاں پر جو ہے عطا تارر صاحب موجود ہے ناظرین عطا تارر کیوں کنٹینیو اس کوٹ کے اندر پیش ہو رہے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ جائے ہے کہ کہیں نہ کہیں امران خان صاحب کو یہ کوٹ سزا دے یا کوٹ اس کو نائل کر دے تاکہ ہم جلدی جا کے پریس کانفرنس بھی کر سکیں اور یہ بتا سکیں اور ایک بیانیاں بنا سکیں تو ابھی تک ان کو اتنی کامیابی حاصل نہیں ہو رہی کیونکہ وہ کیسی ایسا ہے جو شخص اس قانون کو جانتا ہے اس قانون کے تحقے دوسرے چیزیں نکالی ہیں تو آج جسٹس دلاور امران خان صاحب نے امران خان کو حکم دیا تھا کہ آج پیش ہوں گے جب امران خان اپورڈ میں پیش ہوئے تو عطا تاررڑ کو آپ میرے بیگراؤن میں تصیر دے سکتے ہیں کہ دیکھ سکتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ان کو دھکے بھی دیے جا رہے ہیں اور اس کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے تو اصل بات جو ہے کہ یہ نہ اس میں اس کیس کا پیروی کرنے کی کیا ضرورت ہے نہ اس کیس کا یہ وہ گواہ ہے نہ اس کیس کے اندر اس کی کوئی انوالمنٹ ہے جسٹ یہ آکے کہ اس کیس کی جو ہے جل سے جلد یہ کام کروانے کے لیے اتنی جلدی ان کو لگ رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ اس کیس میں کامیابی حاصل ہوئے ہیں حالانکہ اس نے پرائیوٹ وکیل بھی سرکاری وکیل دیے گئے ہیں ان کو سارے وہ وکیل ہیں جو الحدویبیعہ اور الحدیدیعیت میں جو ان کے وکیل تھے ان کو یہ وکیل مویسر تھے نواز شریف کو آج اسی کیس کے اندر الیکشن کمیشن کو یہ وکلا پیش کیے گئے ہیں تو آپ یہ خود بھی جج کر سکتے ہیں کہ یہ باری بدلی ہے تیسری بس لیے کی گئی ہے کہ یا تو عمران خان کو نیل کیا جائے یا ٹائم آوے دادتوں کا ضائع کیا جائے اور اس میں کچھ سوالہ سے گواہ بھی پیش کیے گئے آج گواہ سے چند سوالہ خواجہ حرس نے کہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اس میں پہلا سوال کیا تھا اس میں پہلا سوال توشہ خانہ کے حوالے جج ہمائیوں دلاور کی عدالت میں ہوا پہلا یہ تھا کہ کیا توشہ خانہ کے کسی طائف کے جانج پرتال آپ کی موجود کی میں ہوئی وکیل خواجہ حرس کا سوال وہ گواہ جو پیش ہوئے ان سے پہلا سوال یہ کیا گیا تھا جو توشہ خانہ کے جانج پرتال وہ آپ کے مدعیت میں ہوئی اور اس میں میری موجود میں توشہ خانہ کے طائف کے جانج پرتال نہیں ہوئی جو گواہ تھے وقاس ملک اور اس کے بعد دوسرا سوال کیا آپ توشہ خانہ کے طائف کے مائر ہیں وکیل خواجہ یہ وہ سوالات ہیں جو ٹیکنیکل ہیں جس کی وجہ سے اس گواہ نے میں توشہ خانہ کے طائف کے جانج پرتال کرنے کا مائر نہیں گواہ جو ہے وقاس ملک اور تیسرا سوال کیا کہ آپ نے بیان دیا ہے دوہ دار اٹھارہ اور دوہ دار انیس میں طائف کی قیمت ایک سو ون ملین ہے کسی کی جانج پرتال کرائی وکیل میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ کہہ چکا ہوں کہ توشہ خانہ کے حوالے کسی سے معاملت حاصل نہیں کی گئی جانے کہ یہ ہے کہ یہ جو گواہ پیش کیا گیا تھا یہ صرف وہ تھا اس کو رٹا رٹائے سوالات ہیں جب آؤٹ آف سلے بس جو سوال کی جاتے ہیں تو یہ گواہ ان کے جو سوچ ہے ان دماغ سے جو ان کو جو رٹایا جاتا ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا صرف ایک ہی سوال کیا گیا جس کی وجہ سے آج اس گواہ کے اس سوالات کے حوالے سے ان کی کوئی تسلیم کوئی جواب نہیں دیا یہ گواہ بھی جو ہے یہ بوگس ہے اور اس عدالت کے اندر توشہ خانہ میں ایک جو امران خان کے وکیل تھے انتظار پجوتوہ صاحب ہمائیو دلاور سے جھر جو ہمائیو دلاور سے سوال کیا کہ آپ ہمیں جو ہے وہ کاغذات بھی ڈاکومنٹس بھی نہیں دیے جارے تو یہ کیس کس طرح ہوگا جس پہ ہمائیو دلاور صاحب نے اس کو شٹ اپ کی کال دی تو انتظار پجوتوہ نے فورم اس کو ریپلائی دیا شٹ اپ یو تو یہ ایک آج گرمہ گرامی ہوئی کیونکہ یہ کیس صرف کیس بدنیتی بھی بنا ہوا ہے اس کے اندر یہ کیس سمجھو کہ کنٹروورشل ہو چکا ہے اب اس میں جو بھکلا ہیں سرکاری یا وہ جج ہیں وہ ساری ان کی انوالمنٹ ایک سٹیک ہولڈ ہے یا نول لی کی طرف سے انٹر لنک کیا گیا ہے کہ یہ صرف امران کھان کو نائل کروانے کی کوشش کی جاری ہے 11 فیل بنانے کی کوشش کی جاری ہے آج تمام تر چیزیں اس میں شامل ہوئی اور دوسرا جب یہ ہوا اور یہ بڑی اہم بات بھی یہ ہوئی ہے کہ آج اس نے ایک آڈیو لیک ہوا ہے جس میں یہ وارس اپ کے اندر کہا گیا ہے کہ آپ نے تمام وکلا کو وہاں لے کر گئے تاکہ ان ججز وکلاوں کو جو امران کھان کے وکیل ہیں ان کے تو ہی نہیں عدالت کی جائے مگر امران کھان کی جو لیگل ٹیم ہے لیگل ٹیم نے فوراں ان کا ریپلائی کیا کہ بھائی ہنس سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے یہ جو وکلا ہیں ہم انس کو نہیں لے کر آئے یہ وکلا تاتارر صاحب لے کر آئے ہیں کیونکہ وہ میں سے جب لیک ہوا اس میں واقعہ دکھا گیا کہ آپ لوگوں نے آنا ہے کیونکہ امران کھان صاحب جب آتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک بڑی بھیڑ ہوتی ہے کیونکہ جب وہ لیجر ہوتا ہے جب وہ عوام کی نمائدگی کرتے ہیں تو لوگ ان کا ساتھ دیتے ہیں اللہ بھی ان کا ساتھ دیتا ہے اور جو مفادات کی جنگ لڑتا ہے اپنے مقصد کے لیے جنگ لڑتا ہے تو وہ صرف اکیلا ہوتا ہے ان کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا تو یہ چیزیں وہاں پر کرنے کے بعد جب امران خان خان کو نکلے تو اوپر سے اس کو بھوتل پانی کی نکلی جو پانی کی تھی وہ بھوتل گرائے گئے ان کے اوپر اور یہ سب سے بڑا سوال آتا ہے کہ سیکیورٹی لیول کیسی تھی اور یہ جو بار بار کہتے ہیں کہ سیکیورٹی لیول مطلب یہ جان پر کھیل کر یہ تو امران خان صاحب خود جو اپنی سیکیورٹی دے رہے ہیں اثر وائز یہ جو موجودہ بیٹھا ہوا یہ تو امران خان صاحب کو کسی نہ کسی طریقے سے ہٹانے کے چکرم پیٹا ہے کہیں نہ کہیں ایسی چیز ہو جائے اور امران خان چل بسے اور تاکہ ہم آزادی سے اپنی جو پرانی روایتوں کی جو سیاستیں وہ ہم کرتے رہے تو اس کے حوالے سے یہ تمام تر جو میں نے آپ کو یہ ڈیٹیل بتائی ہے آج جو توشا خانہ کے حوالے سے اس عدالت میں کیا ہوا اور امران خان کو جو ریلی بلا ایک بڑا اہم پہلودہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ